اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تھرڑی عربی کلیکٹیو آج پیج نمبر 59 سے ہم پڑھ رہے ہیں دس العاشر سبق نمبر دس ابوزر الغفاری رضی اللہ عنہ جس سبق حضرت ابوزر الغفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کانہ تھے ابوزر ابوزر الغفاری رضی اللہ عنہ منہ صحاب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوزر الغفاری اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب یا ساتھیوں میں سے تھے وہ ابوزر رضی اللہ عنہ من السابقین الہ الاسلام اور حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ اسلام پہلے پہل قبول کرنے والے لوگوں میں سے تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام بہت شروع میں قبول کیا تھا جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی وقت داخلہ فی الدین الاسلامی فی الائیام الاولا اور آپ بہت پہلے دنوں میں اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت ابوزر نے جس طور میں اپنے اسلام کے قبول لانے کا اعلان کیا تھا اس طور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا سالہ پوچھا ابوزر ابوزر نے رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوزر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا نبی اللہ ہی ہے اللہ کے نبی بیمازتا مرونی آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں عجابہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جواب دیا ترجیو تو لوٹ جا الہ اہلی کا اپنے گھر والوں کی طرف حتی تاصلہ الہی کا دعوتی یہاں تک کہ تمہارے پاس میری دعوت میری طرف سے بلاوا آپ پہنچے حضور پاک نے فرمایا تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ اور خموشی اختیار کرنا یہاں تک کہ تمہاری طرف میں دعوت پہنچے حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا لا ارجیو میں نہیں لوٹوں گا حتی اسیحہ بل اسلامی فیل مسجد جب تک میں مسجد میں اسلام لانے کا بلند آواز میں اظہار یا اقرار نہ کر لوں اسیحہ چیخ چیخ کر بلند آواز میں داخل عبو ذر المسجد حضرت عبو ذر مسجد میں داخل ہوئے وا ہوا یسیحو اور وہ بہت بلند آواز میں کہہ رہے تھے اشادون لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واشادون نا محمد الرسول اللہ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں وکانہ حاضل اعلان اور یہ ایک ایسا اعلان تھا اولا پہلا اعلان ان اعلان قوین مضبوط بدعوت الاسلامیتی اسلامی دعوت کے بارے میں اور یہ اعلان دعوت اسلامیہ کا پہلا بہت زبردست اور مضبوط قوی اعلان تھا آلانہو راجلون اجنبین ان مکہ اور یہ اعلان بھی ایک ایسا شخص کر رہا تھا جو مکہ میں اجنبی تھا پردیسی تھا اور ایک ایسی سرزمین میں وہ اعلان کر رہا تھا جو اس کی اپنی سرزمین نہیں تھی اور ایک ایسے گھر میں وہ یہ بات کہہ رہا تھا جو اس کا اپنا گھر نہیں تھا مطلب زمین کی بات ہو رہی ہے اور اس کی آنکھیں اس وقت تک سوتی نہیں تھیں حتی فعلامہ یورید جب تک اس نے وہ کرنا لیا جو وہ چاہتا تھا یورید ارادہ سے ہے ارادہ یورید یورید سے ہے مطلب جو اس نے چاہا جس بات کا ارادہ کیا وہونا وہونا اکبال المشرکون اعلیٰ ابی ذر اور اس وقت مشرکین ابو ذر پر ٹوٹ پڑے وزارہ بہو بھی قوتین اور انہوں نے آپ کو بہت قوت سے مارا پوری قوت سے مارا حتی قادہ یموت یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب جا پہنچیں سمہ واقع اعلیٰ لرزی اور پھر آپ زمین پر گر گئے سمہ واقف امرت انسانیت پھر آپ دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے وَلَمْ يَكُفْ يَكِفْ لِسَانُ اور آپ کی زبان نہیں رکتی تھی بل ذلہ یقولو بلکہ آپ کی زبان مسلسل متواتر یہ بات کہہ رہی تھی آپ کی زبان پر یہ بات جاری تھی وہ کیا بات تھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَشْعَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولِ اللَّهِ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں وَرَاجَهْ لَا قَوْمِهِ اور پھر آپ اپنی قوم کی طرف اپنے لوگوں کی طرف واپس لوٹ گئے وَتَقَلَّمَا مَا هُمْ آنِ الرَّسُولِ اور انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے حضور پاک کے بارے میں بات کی اللہ زیادن ناس جمعیان الہ دین اللہ اور انہوں نے اپنے ساری قبیلے اپنے سارے خاندان اپنے ساری قوم کو بلایا دعوت دی اللہ کے دین کی طرف وَدَخَلَ اور داخل ہوئے آددن تعداد کبیرن بہت بڑی مِن آہلِ ہی ان کے گھر والوں سے فیل اسلام اسلام میں اور حضرت عبوزر کے گھر والوں میں سے بہت زیادہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے وَدَخَلَ اور داخل ہوئے آخرہ دوسری مِن حَلِهِمْ ان کے اردگرد والے لوگوں کی وَقَانَ عَبُزَرْ يُسَرِّهُ بِرَائِهِ امَامَا کِبَارَ الْقَوم اور ان کے اردگرد والے جو دیگر لوگ تھے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد دین اسلام میں داخل ہوئی اور حضرت عبوزر قوم کے سربراہ لوگوں کے سامنے اپنی رائے کا اظہار بہت کھلے الفاظ میں کرتے تھے کہ باہر الْقَوم اپنے قوم کے بڑے لوگوں میں وہ لوگ جو کام کرنے میں یا قبیلے کے معاملات کو دیکھنے میں زیادہ ایکٹیو تھے ان کے سامنے اپنی رائے کا بہت اچھے الفاظ میں اور بہت بلاند آواز میں کھلم کھلائی اظہار کرتے تھے اور آپ مسلسل اپنی بات کا اعلان کرتے رہے اور جہاں کہیں بھی گئے اور جہاں واقامہ بھی اور جہاں پہ بھی آپ نے اپنی رہائش اختیار کی جہاں کہیں بھی آپ گئے آپ نے ہمیشہ حقیقت کی تلاش کو جاری رکھا مکانہ ابو ذر رضی اللہ عنہ مینہ رجال صادقین اور حضرت ابو ذر سچے انسانوں میں سے تھے وما سالہ اولائی رجال قلیل اور ان جیسے لوگ بہت کم ہیں وقدمہ حیاتہو کلہو مینہ جلدین اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لئے وقف کر دی وقبلہ یعیشہ من غیر مالین فی حاصی دنیا اور اس دنیا میں مال و دولت کے بغیر آپ نے زندگی وصر کی سٹوڈنٹس آج ہمارا سبق نمبر دس مکمل ہو چکے اس کی ریڈنگ ہم مکمل کر چکے آپ اس کو بہت اچھے سے دیکھے گا اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجئے گا انشاءاللہ کل ہم اس کی مشکل کریں گے فی امان اللہ